کمپیوٹر کسی بھی نمبر کو 0 & 1 کی شکل میں لکھتا ہے یہ بات آپ کو شاید تھوڑی عجیب لگے کہ آپ صرف نمبرز 0 & 1 کو یوز کر کے 1 سے بڑے نمبرز کس طرح لکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ سوچیں تو ہم نارملی جو نمبرز یوز کرتے ہیں وہ نمبرز 0 سے لکے 9 تک کیا یوز کرتے ہیں اور ہم 0 سے لکے 9 تک کی نمبرز یوز کر کے کوئی بھی دوسرا نمبر لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم لوگ نارمل جو یوز کرتے ہیں نمبرز 0 سے لکے 9 تک کی جنہیں کہا جاتے ہیں ڈیسیمل نمبرز سسٹم ہم اس سسٹم کے اندر کاؤنٹنگ کس طرح سے کرتے ہیں ہمارے پاس یہ 10 ڈیجٹس آویلی بل ہوتے ہیں 0 سے لکے 9 تک کی ڈیجٹس جو ہے 10 ہوتے ہیں تو 10 ڈیجٹس آویلی بل ہیں ہمارے پاس ہم ان ڈیجٹس کو یوز کر کے کاؤنٹنگ کس طرح سے کرتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں کاؤنٹ کرنا 0 سے 0 کے بااد آتا ہے 1 1 کے بااد آتا ہے 2 ہم ان ڈیجٹس کے اندر ایک ایک کر کے نیکسٹ ڈیجٹ کو پک کرنا شروع کرتے ہیں 2 کے بااد آتا ہے 3 all the way to the number 9 جب ہم number 9 پہ پہنچتے ہیں جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے ہمارے پاس کوئی available number ہے ہی نہیں تو اگر اب ہمیں 9 سے 10 پہ جانا ہو تو ہمیں the number of digits جو ہم use کر رہے ہیں ہمیں وہ بڑھانے پڑیں گے اب تک ہم 1 ڈیجٹ انکریز کر رہے تھے اب ہمیں 2 ڈیجٹ پہ جانا پڑے گا unit's place سے 10's place پہ جانا پڑے گا ہم کس طرح سے جائیں گے ہم لوگ نے 1 place to the left move کیا اور اس نمبر کو انکریز کیا تو یہاں پہ 0 تھا تو میں نے یہاں پہ 1 لکھا اور 1 کے رائٹ پہ جو بھی نمبر تھا یہ 1 کے آگے جو بھی نمبر تھا میں نے اس کو 0 کر دیا تو میں چلی گئی 9 سے 10 پہ کسی بھی نمبر سے پہلے جو zeros ہوتے ہیں ان کی کوئی value نہیں ہوتی وہ significant نہیں ہوتے تو میں کسی بھی نمبر سے پہلے اگر 0 لکھوں تو میں صرف اس وجہ سے لکھ رہی ہوں تاکہ مجھے یہ پتا ہو کہ میرے پاس available space کتنی ہے لیکن اس 0 کی کوئی value نہیں ہے اب اگر میں نیکس نمبر پہ جانا جاہوں تو میں دوبارہ right most digit جو ہے میرا 0 اس کو میں انکریز کرتی ہوں تو میں چلی جاتی ہوں 10 سے 11 پہ 11 سے 12 پہ میں صرف right والے digit کو انکریز کر رہی ہوں جب تک کہ میرے پاس right پہ اور کوئی digit بچا نہیں جب میں یہاں پہ right پہ 9 پہ پہنچ گئی تو میرے پاس یہ نمبر 19 آگیا اور اب نمبر 20 پہ جانے کے لیے میں یہ نوٹ کروں گی کہ میرے پاس 9 سے اوپر کوئی یہاں پہ نمبر ہے نہیں تو مجھے 1 ڈیجٹ تو دی لیفٹ جانا ہوگا 1 پلیس تو دی لیفٹ گئی یہاں پہ 1 تھا میں نے اس کو انکریز کر کے 2 کرا اور اس کے آگے جو بھی نمبر تھا میں نے اس کو کر دیا 0 تو میں چلی گئی 19 سے 20 پہ جب ہم نمبر 99 پہ پہ پہنچیں گے تو نیکس نمبر ہنڈر Polish ہنڈر پہ کسا طرح جائیں گے ہم یہ نوٹ کریں گے کہ نمبرainen پہ جو ہے 10 پہ تک نہ میں 9 کا ھین Sor� نہیں کر سکتے تو ہم لوگ 1 Stephanie جاتے پہ earth یہاں پہ ہم نے نوٹ کا کہ 9ہ ہے ہم اس کوغاً Strateg국ہ تو ہم لوگ ھین söھے پہ WHY? پہ ہم نے اس کو انکریز کیا اور جب ہم نے اس انکریز کیا تو اس کے آگے جتنے بھی نمبروں کو天ا ہم نے تو ہمارا نیکس نمبر جو ہے 101 ہے پھر 102 all the way to 109 تو یہ ہم ایک رگلر پیٹرن فالو کرتے ہیں کاؤنٹنگ کرنے کے لئے اگر ہم اس پیٹرن کے انسٹرکشنز لکھنا چاہے تو کس طرح سے لکھیں گے اگر ہم کسی کو سمجھانا چاہے کہ آپ کاؤنٹنگ اس طرح سے کریں تو ہم کس طرح سے سمجھائیں گے ہم پہلے ہونے کہیں گے کہ آپ سب سے رائٹ پہ جو بھی آپ کے پاس پلیس ہے آپ اس کو انکریز کرنا شروع کریں جب تک کہ آپ کے پاس ڈیجٹس ختم نہیں ہو جاتے start with the rightmost digit and increment until you run out of digits increment کا مطلب ہوتا ہے increase یا برہانہ جب آپ کے پاس ڈیجٹس ختم ہو جائیں تو آپ one place to the left move کریں جب آپ 9 پہ تھے تو ہمارا پاس ڈیجٹس ختم ہو گئے آپ one place to the left move کریں and آپ اس کو انکریمنٹ کریں and اس کے آگے جو بھی number ہو اسے zero کر دیں so when you run out of digits you go one place to the left and increment everything on the right flips back to zero so right پہ جو بھی number تھا وہ zero ہو گیا اسی طرح سے جب آپ 99 پہ تھے تب one place to the left گئے یہاں پہ بھی run out of digits آپ بس یہاں پہ بھی کوئی اور digit نہیں ہے so you go one more place to the left and you increase this to a one and آگے کے جو numbers ہیں انہیں آپ نے zero کر دیا جب بھی آپ کوئی ایک number increase کرتے ہیں تو آپ دوبارہ step one پہ چھلے جاتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک arrow بناتی ہوں یہ جو show کر رہے ہمیں کہ ہم لوگ جب بھی کوئی number increase کریں گے دوبارہ اس کے بعد right most digit سے start کریں گے تو جب ہمارے پاس 100 آیا تو اس کا next digit جو ہوگا وہ 101 ہوگا کیوں؟ بکاوز ہم دوبارہ right most digit سے start کر رہے ہیں and اس کو increase کر رہے ہیں for example جب ہم لوگ 109 سے 110 پہ جائیں گے تو ہم یہ نوٹ کریں گے کہ نیہا پہ سب سے بڑا number reach ہو چکا ہے تو ہم اس کو اور increase نہیں کر سکتے تو ہم لوگ اس والد number کو increase کریں گے اس کے left پہ اس کو one کر دیں گے and اس کو zero کر دیں گے اس step کے بعد ہم دوبارہ right most digit سے start کرتے ہیں and ہم اس کو increase کرتے ہیں تو 110 کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں 111 پہ اب ہم انہی انسٹرکشنز کو binary number system پر apply کر کے دیکھتے ہیں مطلب کہ zero سے لے کے 9 تک ہم پہلے numbers use کرے تھے اب ہم صرف zero and one use کریں گے binary کے اندر ایک number کو one bit کہا جاتا ہے and bit جو ہوتا ہے وہ zero بھی ہو سکتا ہے اور one بھی ہو سکتا ہے تو اب ہم counting کر کے دیکھتے ہیں انہی انسٹرکشنز کے according کہ کاؤنٹ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں ہمارا first instruction ہے start with the right most bit and increment increment increase ہے until you run out of bits ہمارا right most place ہے وہ یہ ہے ہم نے zero سے start کیا and ہم لوگ نے zero پہ one کر دیا اب ہمارے پاس one کے آگے کوئی اور available number نہیں ہے تو ہم لوگ one place to the left چاہیں گے and وہاں پہ increase کریں گے ہم نے یہاں پہ increase کیا اور اس کے right پہ جو بھی تھا ہم نے اس کو zero کر دیا next کیا ہوگا next ہمارے پاس ہوگا zero zero one one ہم نے right most place پہ جو بھی تھا ہم نے اسے increase کر دیا اس کے بعد ہمارے پاس ہے zero one zero zero because ہم یہاں پہ بھی increase نہیں کر سکتے تھے اور یہاں پہ بھی increase نہیں کر سکتے ہم لوگ one more place to the left گئے ہم نے اسے increase کیا and ہم نے اس کے آگے جو numbers تھے انہیں zero کر دیا next number ہمارا ہے zero one zero one ہم نے right والے کو increase کر دیا پھر ہمارا number ہے zero one one zero because ہم اس کو increase نہیں کر سکتے تو ہم نے اس کو increase کیا اس کو one کیا and جب ہم نے اس کو one کیا تو اس کے right پہ جو بھی number تھا وہ zero ہو گیا next ہمارا پاس ہے zero one 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 ہم اسی کی decimal values بھی لکھتے جاتے ہیں ہم لوگ counting کر رہے تھے مطلب کہ یہ ہمارا number zero تھا یہ ہمارا number one ہے یہ ہمارا number two this is three four five six and seven تو اگر ہم لوگ binary میں لکھ رہے ہوں تو ہم لوگ اس کو 10 نہیں کہیں گے because یہ 10 نہیں ہے یہ number two ہے and یہ 11 نہیں ہے یہ number three ہے تو ہم لوگ جب binary میں کوئی number سے کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ zero one zero one ہے yeah this is five in binary ہم اس کو لکھنے کے لئے ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں zero one zero one اور یہاں پہ چھوٹا سا two ہوگا جو کہ ہمیں بتائے گا کہ ہم لوگ binary number system کے اندر لکھ رہے ہیں because ورنہ آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ 101 ہے یا یہ binary میں number two ہے اس zero کی کوئی significance نہیں ہے تو میں اس کو one zero one بھی لکھ سکتی ہوں in the binary number system یہاں پہ next number کیا ہوگا یہاں پہ next number one zero 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 ہوگا because ان تینوں places پہ ہم لوگ increase نہیں کر سکتے تو ہم لوگ one more place to the left چاہیں گے اسے increase کریں گے اور آگے جو بھی ہوگا اسے zero کر دیں گے اور یہ number ہے eight میں اسی پیٹرن کو فالو کر کے table complete کرتی ہوں اور یہاں پہ من اس کی decimal values بھی لکھتی ہی ساتھ میں ہم نے four bits use کر کے جو maximum possible number ہے وہ لکھا one 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 اور یہ جو number ہے یہ actually number 15 ہے تو اگر number 15 مجھ لکھنا ہے تو میں اس کو decimal میں لکھوں گی one five اور اس کو binary میں لکھوں گی one 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 یہاں پہ ایک important بات یہ ہے کہ ہم لوگ کو same number 15 لکھنے کے لئے decimal میں صرف دو places کی ضرورت پڑی لیکن ہمیں binary میں four places کی ضرورت پڑی اس کا reason یہ ہے because ہم لوگ decimal میں ten different digits use کریں لیکن binary میں ہمارے پاس صرف 2 available numbers zero and one اور اس کی وجہ سے ہم لوگ maximum number پہ زیادہ جلدی پہنچاتے ہیں اور ہمیں number of places increase کرنے کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس وجہ سے same number جو ہے وہ binary میں زیادہ number of places لیتا ہے and decimal میں کم number of places لیتا ہے